پریلی میں امام احمد رضا خان فادل بریل بھی کو عالی حضرت کس نے کہا سب سے پہلے اندوستان میں عالی حضرت کس نے کہا بارسی پار آشاء اللہ جب عالی حضرت کا کلام بارس پاک کی بارگاہ میں پڑا گیا اس انداز میں پڑا گیا کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے قزیلو دلے خدا نہ کرے سب طبیبوں نے دیا ہے جواب ہاں ہاں عیسیٰ اگر دوا نہ کرے تو بارس پاک کی زبان سے نکلا کلام بھی عالی ہے پریلی کے امام احمد رضا نے لکھا ہے تو آپ نے کہا کلام بھی عالی ہے وہ بھی حضرتوں میں عالی حضرت ہے سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ آج ہم سے کہا جانت ہے تمہاں عالی حضرت کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بارس پاک کے پاس جاؤ دیو کئی سی تمہیں اب میں کہنا نہیں چاہتا سمجھ رہے ہیں تو پتہ لگا وارس پاک وارس پاک آلہ حضرت آلہ حضرت ہے مدھار پاک مدھار پاک شاجی محمد شیرمیہ شاجی محمد شیرمیہ ہے میرے پیارے سنی مسلمانوں ہم سب کو مانتے اور جو سب کو مانتا ہے قسم خدا کی وہی تو سچا سنی ہوتا ہے اور جو خالی مانے بہت سے لوگ علی علی کو مانتے ہیں علی علی کو مانتے ہیں لیکن ہم برین بھی وارس پاک کو بھی مانتے ہیں کچھوچا والے کو بھی مانتے ہیں وعیراج والے کو بھی مانتے ہیں بیلی بید والے کو بھی مانتے ہیں اور مکنپر والے کو بھی مانتے ہیں ہم مہرائرہ کو ہم مانتے ہیں برینی کو ہم مانتے ہیں آج میر کو ہم مانتے ہیں کچھوچا کو ہم مانتے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں نعرے تقیی نعرے رسالت نعرے غوشیت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ مولانا جکراللہ صاحب کی بلا حضرتِ اللہ مولانا جکراللہ صاحب کی بلا حضرتِ اللہ مولانا جکراللہ صاحب مکی نعرے تقیی نعرے رسالت جشنِ باری سے پاک جشنِ باری سے پاک عرصِ جاری سے پاک مسلکِ آلہ حضرت فائضانِ حضور تاج و شریعہ فائضانِ ساجی بیا حضور نعرِ تقبیر سوال تشیر بکھے بس اب دو منٹ میں اپنی بات پوری کیونکہ حضرت آگئے ہیں انشاءاللہ آپ یہ تقریف پوری کریں گے کیونکہ یہ مناظرِ اہلِ سنت بھی ہیں شہدائے اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور کرامتِ تاج و شریعہ بھی ہیں تو اس لئے حضرت کا آپ کو ختاب شننا ہے بس میں نے جو موضوع بنایا تھا یا ایوہالزینہ آمنتک اللہ وکونو ما صادقین گھر کرو میں ہی طرح اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب بتائیے صبح اگر تم کافی کلم لے کے ہمارے سید بھائی کے ہاتھ میں دے دو اور کوجرہ سروے کر کے لاؤ پوری مہن پر گھوٹھیا کہا کہ ایمان والے کتنے ہیں تو تم جس کے پانچ جاؤ گے چاہے وہ اس نے کتنی بڑی بھی ایمانی کری ہو اس سے کوئی ایمان والے کو ڈھوڑ رہا ہے بولے پہلے میرا نام لکھ سمجھ ہے پورے گھڑ کا گھڑکا کر دیا آپ نے آپ کہہ رہا ہے ایمان والا دکان پہ دکندار کم تو لائے لیکن جب اس سے پوچھو ایمان والا کھوڑ ہے تو کہہ میرا نام لکھ دے جو کم تو لیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے جو ڈکائتی ڈال آئے وہ بھی کہہ رہا ہے ایمان والا ہوں میرا نام بھی لکھ دے اب سمجھ میں نہ آ رہا کہ جو بھی بولا میں ایمان والا ہوں دکائت بھی میں ایمان والا ہوں جھوڑ بولنے والا بھی میں ایمان والا ہوں باباک کو ستانے والا بھی بولا ہے میں ایمان والا ہوں سب ایمان والے کیسے پہچان کریں اب کیسے پہچان کریں تو قرآن کہتا میرے قریب آ جاؤ آمنو کو دل سے پڑھو آمنو میں چار حرف ہیں پہلا علف ہے دوسرا میم ہے دیسرا نون ہے چوتھا واو ہے اگر جو علف سے اللہ کو وعدہ لا شریک مان لے سمجھ لینا ایمان والا ہے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی مان لے سمجھ لینا ایمان والا ہے نون سے تمام نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر لے سمجھ لی ایمان والا ہے واو سے تمام ولیوں کو مان لے سمجھ لینا ایمان والا ہے تو ایمان والا بڑی شان رکھتا ہے ایک ایمان والے کی بات کہتے ہیں مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آؤ حضور کیا ہو میں بولے تم کعبے میں پیدا ہوئے اب بتوں سے تم ہی پاک کرو گے کعبے تو مولا علی نے ٹنڈا لیا اب جس کے ہاتھ میں ٹنڈا پڑ جائے وہ بھی علی کے ہاتھ ہو تو بتائیے وہ تین سو ساٹھ کا کیا حال ہوا ہوگا جو کعبے میں رکھے تھے جو نہ کی مکہ نہ اڑا سکے ان کا کیا حال ہوگا علی ڈنڈا مار مار کے توڑتے آ رہے ہیں لیکن یہ کا بت کا بہت اونچا تھا علی کا ہاتھ نہیں پہنچا یا رسول اللہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا آقا میرے کاندے پہ بیٹھ جاؤ کہا آقا ہو تم میں تمہارا غلام ہوں تم میرے کاندے پہ بیٹھو میرے آقا نے فرمایا علی تم حیدر کردار ہو شیرِ خدا ہو لیکن نبوبت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے ہو اس لیے میرے کاندے پہ بیٹھو علی نے علی مصطفیٰ کے کاندے شریف پر نبوبت والے کاندے پر تمام ولیوں کا سردار بیٹھ گیا ہے ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے فرمایا علی اس بتاؤ ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے تو علی حسین کے بابا بولتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ عرش آزم کے پائے تک پہنچ جاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اب بتاؤ بس سوٹ کٹ اب بتاؤ علی کے گھنٹہ نبوبت والے کاندے پہ رہے ہوں گے یہ گھنٹہ دو گھنٹہ سوہ دو گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں تو جب بتائیے دو گھنٹہ بیٹھنے والے علی نبوبت والے کاندے پہ بیٹھ جائے تو علی کو اتنی پلندی مل جائے کہ ہاتھ اٹھا بے تو عرش آزم کا پائے آپ پکڑ لے ہاتھ اٹھا بے علی تو جنت کے اندر پہنچ جائے اب جو دو گھنٹہ علی نبوبت والے کاندے پہ بیٹھے انہیں اتنی بلندی ملی ہے میرا حسین تو نبوبت والے کاندے پر سہ مہینہ تک کھیلتا رہا سہ مہینہ تک کھیلتا رہا بتاؤ حسین کی بلندی کا عالم کیا ہوگا حسین کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے حسین کی شان کون بیان کر سکتا ہے میرے سنی مسلمانوں حسین پاک کا ذکر پاک ذکر ہے ذکر کرتے رہو حسین کے نام کا لنگر لٹاتے رہو کچھلہ پکاتے رہو اور اس انداز کو کہتے رہو جیسے آلہ حضرت عظیم البڑکک کے بھائی استاذ زمن حسن رضا دھان فرماتے ہیں بے ادب گستاک فرقوں سے یہ کہتو ہے حسن اس طرح اس طرح لنگر لٹا کے اس طرح جلسہ سجا کے اس طرح ناتے پاک سن کے اس طرح منقبض سن کے اس طرح کرتے ہیں سننی داستان اہلِ وید بے اگاک گستاک فرقوں سے یہ کہتو ہے حسن اس طرح اس طرح نہیں کہ سینہ کھوٹ کھوٹ کے کھوٹ کھوٹ کے کھوٹ کھوٹ کے کھوٹ کھوٹ کے آئے اب تو سینہ کھوٹ نہیں رہا ہے بلکہ دکھایا جا رہا ہے دیکھ کھالا میں رگڑ رگڑ کے جو گھونسہ مار رہا ہوں یہ حسین کی محبت میں نہیں ہے یہ تو تم سمجھ گئی ہو تو عورت ان کو زیک دیکھ کے ہاں نوجوان ایسی سانت بلا کے بے بوس ہو جاتا ہے ایسے نہیں حسین کی یاد مناؤ تو اس انجاج میں بیٹھ جاؤ کہ نعرہ حسین کا بھی لگے نعرہ وارث پاک کا بھی لگے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے بلا میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے کرد کے صدقے میں معا فرما آوی ذکر حسین ذکر وارث پاک کچھوچا مکدوم شمنا آلہ حضرت ان بزرگوں کو میں نے جو ذکر کیا ہے اللہ تجھے پسند ہے تو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے اسے نیب خوزی عطا فرما کوئی بے اولاد بیٹھا ہے میرے وارث پاک کے صدقے میں اسے صاحب اولاد بنا دے آمی ہمارے بدرگان دی جو بھی گزر چکے قبرستان پہنچ گئے ہیں حسین پاک کے صدقے میں اللہ ان کی قبروں میں وحمت و عدبار کی بارش عطا فرما آمی میرے پیارے سنی مسلمانوں زندگی سلامت رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وہ تو لوگ نہ لگ گیا نہیں تو انشاءاللہ ملاقات بھی ملاقات ہوئی رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ کے اپنے کو سلامت آپ کی بسندی کو سلامت مما علینا ادل بلا السلام علیکم برحمت اللہ